بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی الى رسول الكریم صحیح البخاری کتاب الحیث باب اٹھارا کیفا تحل الحائز بالحج والعمرہ یعنی حائزہ حج اور عمرے کا حرام کیوں کر باندھے حدیث نمبر تین سو انیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجہ تلویدہ میں نکلے ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کا حرام باندھا اور بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا حرام باندھا پس ہم مکہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا حرام باندھا اور اس نے قربانی آگے نہیں بھیجی چاہیے کہ وہ حرام کھول دے اور جس نے عمرے کا حرام باندھا اور قربانی آگے بھیج دی ہے تو وہ حرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی زبا کر کے حرام کی حال سے باہر آ جائے اور جس نے حج کا حرام باندھا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کر لے وہ کہتی تھی کہ مجھے حیزہ آگیا اور میں حائزہ ہی رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن ہوا اور میں نے صرف عمرے کا ہی احرام باندھا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں اپنے بال کھول دوں اور کنگی کروں اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ چھوڑ دوں سو میں نے ایسا ہی کیا آخر جب حج ادا کر چکی تو آپ نے میرے ساتھ عبد الرحمان بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھے فرمایا کہ میں تنعیم سے اپنے عمرے کے بدلے میں عمرہ کر لوں تشریح قیفہ تحیلل حائزو بالحج والعمرہ انوان باپ سے مراد احرام باندھنے کی خاص قیفیت کا بیان کرنا نہیں بلکہ صرف یہ بتلانہ مقصود ہے کہ حائزہ حج اور عمرے کا حرام باندھ سکتی ہے اور اس کا حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی اور یہ کہ وہ حج کو عمرے پر مقدم کرے اور اگر موقع ملے تو عمرہ بھی کر لے اس باب کا تعلق صاحب کا بابوں سے ہے اس میں جو روایت لائی گئی ہے اس کے الفاظ فَلَمْ أَزَلْحَائِذًا حَتَّقَانَ يَوْمُ عَرَفَا حالتِ تَحْر کی تعیین کر کے اعتراض کا خاتمہ کر دیتے ہیں یہاں حج وغیرہ کی مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ان کا ذکر آگے آئے گا اللہم اللہم بارک اللہ محمد وعلى علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم ان کا حمد ومجید